ہی آرمی ایس می اور ایش خان اور حاضروں میں ایک بار پھر سے آپ سب کے پاس اپنے ٹرو اپینین کے ساتھ انڈیا میں بی ٹی ایس بین ہونے والا ہے جیاں حال فیلال میں یہ نیوز کافی وائرل ہو رہی ہے کہ انڈیا میں بی ٹی ایس کو بین کیا جائے گا انڈیا میں بی ٹی ایس بین ہونے والا ہے جس بکار ابھی تک لگ بھگ انڈیا کی تین یا چار لڑکیاں اپنے گھر سے بھاگ چکی ہیں بی ٹی ایس سے ملنے کے لیے تو ہیٹرز اس موقع کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور وہ یہ میسیج کو سپریٹ کر رہے ہیں کہ بی ٹی ایس کو انڈیا میں بین کرنا شاہیے کیونکہ ان کی وجہ سے کم عمر کی بچیاں اپنے گھروں کو چھوڑ رہی ہیں اور انفرمیشن کے حساب سے جو لڑکیاں اپنے گھروں سے بھاگی ہیں بی ٹی ایس سے ملنے کے لیے ان کی عمر ابھی بہت کم ہے کچھ پندرہ سال کی ہے تو کچھ تیرہ یا بارہ سال کی تو میرا ان کے پیرنٹس سے ایک سوال ہے چاہیے ان کے ہاتھ میں بکس ہونے چاہیے پین ہونے چاہیے تاکہ وہ سکول جائے اور پڑھائی کریں ابھی ان کی عمر صرف پڑھائی لکھائی کرنے کی ہے نہ کی فون یوز کرنے کا تو اگر وہ گھر چھوڑ کے جا رہی ہیں یا گھر چھوڑ کے نکل رہی ہیں تو پھر یہ آپ کی گلتی ہے نہ کی بی ٹی ایس کی تو اس کے لیے بی ٹی ایس کو بلیم کرنا بند کیجئے بی بھی ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے ان کے لیے چیزیں کر رہا ہوگا میں چھ سال سے بی ٹی ایسے ہارمی ہوں چھ سال سے ہمیں یہ کافی ٹائم بول چکی ہوں اور ایک بار پھر میں بولیوں کہ میں چھ سال سے بی ٹی ایس آرمی ہوں اور چھ سالوں میں میرا بھی مند کرتا ہے بی ٹی ایس سے ملنے کا میں بھی چاہتی ہوں کہ میں ان سے ملوں بٹ یہ اپنے گھر کو چھوڑ کے اپنے گھر سے بھاگ کے نہیں میں بڑی ہوں میں مچھور ہوں مجھے پتہ ہے کہ کون سا ٹائم کیا کرنے کے لیے صحیح ہے اور کیا کرنے کے لیے غلط تو ہر چیز عمر کے حساب سے ہونی چاہیے ابھی میری عمر ہو گئی ہے میرے ہاتھ میں فون ہے جب میری عمر ہوگی میں بیٹی اے سے ملنے جاؤں گی اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا میں بیٹی اے کو بینٹ کیا جائے گا کیونکہ انڈیا کے لڑکیاں بگر رہی ہیں اپنے گھروں کو چھوڑ رہی ہیں بیٹی اے سے ملنے کے لیے میں ان سب سے کچھ کہنا چاہتی ہوں کہ کیا ہے نا کہ سرکار یہاں کا جو سرکار ہے جو پی اے میں وہ ان بچیوں کے پیرنٹس کی طرح لاپرواہ نہیں ہے انہیں پتہ ہے انہیں پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے وہ جانتے ہیں کہ اس میں بیٹی اے کی کوئی گلتی نہیں ہے میں بھی ہماری سرکار بھی یہی کہتی ہے کہ بچیوں کو ان کے عمر سے پہلے ان کے ہاتھ میں فون نہ دیا جائے چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا 18 سال کے بعد ایک لڑکی ایک لڑکا بڑے ہو جاتے ہیں وہ مچھے اور ہوتے ہیں وہ دھیرے دھیرے ایڈلٹ ہوتے ہیں اس کے بعد ان کے ہاتھ میں جو دی رہا ہے آپ دیں لیکن اس سے پہلے آپ کو انہیں اپنے کنٹرول میں رکھنا ہوتا ہے انہیں صرف پیار چاہیے ہوتا ہے نہ کی پیسہ اور یہ فون تو انڈیا کے سرکار سے انڈیا کے پیم سے میرا صرف ایک چھوٹا سو نیوے دین ہے کہ آپ پلیس بیٹی ایس کو انڈیا میں بیننا کیجئے گا کیونکہ یہ سب جو ہو رہا ہے جو بچیاں اپنے گھروں کو چھوڑ کے جا رہی ہیں بیٹی ایس سے ملنے کیلئے یہ صرف ایک لاپر والی ہے اس میں بیٹی ایس کی کوئی غلطی نہیں ہے میں بھی ایک بیٹی ایس آرمی ہوں میری طرح ہزار بیٹی ایس آرمی ہیں جو موقع کا انتظار کر رہی ہیں جو خود کی بڑے ہونے کا اپنے عمر بڑھنے کا انتظار کر رہی ہیں کہ کب ان کی عمر وہاں تک پہنچے کہ وہ باہر ٹور پہ نکلے وہ ایدر کنٹریز میں گھومنے کے لیے نکلے یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو حرکتیں کر رہی ہیں ہم یہ نہیں کرتے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ کیا سہی ہے اور کیا غل تو میری میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے گھر کی بچیوں کو تھوڑا اپنے کنٹرول میں رکھیں اور پلیس اٹھارہ سال کی عمر ہونے سے پہلے ان کی ہاتھ میں فون نہ دیں پلیس اور میری پیاری بیچی ایس آرمیوں سے میرا ایک کہنا ہے کہ آپ سب پیس خود پہ بیچی ایس کو ہاوی نہ ہونے دیں ہر چیز ایک دائرے میں ہوتی ہے کسی کا فین ہونا بھی ایک دائرہ ہے ہمیں اس دائرے کو پار نہیں کرنا چاہیے اس لیمیٹ کو خروس نہیں کرنا چاہیے فینس اور سیلیبریٹی کے بیچ میں ایک لیمیٹ ہوتا ہے ہمیں ہمیشہ اپنے لیمیٹ میں رہنا چاہیے آپ خود پہ بیٹی ایس کو یا کسی بھی سیلیبریٹی کو ہاوی نہ ہونے دیں اتنا ہاوی تو بلکل بھی نہ ہونے دیں کہ آپ کو سمجھی میں نہ آیا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا گلت آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے اگر آپ کو آپ کے سیلیبریٹی سے بیٹی ایس سے ملنا ہے تو پھر آپ انتظار کریں کہ آپ جب بڑی ہوں گی جب اس لائق ہوں گی کہ آپ باہر اکیلے جا سکتی ہیں باہر کسی دوسرے شہر میں جا سکتی ہیں تو آپ بلکل جائیں گے اور بلکل ملیں گے اپنے سیلیبریٹی سے بیٹی ایس سے اپنے فیورٹ ہر ایک کئی پاپ سے جب آپ کا ٹائم ہوگا آپ کی عمر ہوگی آپ جرور ملیں گے انشاءاللہ لیکن اس سے پہلے آپ یہ چھوٹے موٹے حرکتیں نہ کریں اپنے پیرنس کو چھوڑنا اپنے گھروں کو چھوڑنا صرف اپنے سیلیبریٹی سے بلنے کے لیے اپنے پیرنس کو بھول جانا یہ سب نہ کریں میں بھی جو مچھے ہو رہے ہیں جو ایڈلٹ ہیں ان کو پتا ہے کہ میں ان کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں تو جو چھوٹی بچیوں ہیں ابھی ان سے بھی میرا ایک چھوٹا سا چھوٹو سا ریکویسٹ ہے کہ پلیس آپ سب گھر پہ رہیں گھر سے بیٹی ایس کو دیکھیں ان کے بارے میں فیلنگز رکھیں لیکن اپنے گھروں کو نہ چھوڑیں بیٹی ایس سے ملنے کے لیے جب آپ کی عمر ہوگی انشاءاللہ آپ سب جب کامیاب ہو جائیں گی تو آپ لوگ خود ایک دن خود بھی جائیں گی اور اپنے ساتھ ساتھ باقی لوگوں کو بھی اپنے پیرنٹس کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں گی باہر ساؤتھ کوریا بھی جائیں گی تو ادر کنٹریز میں بھی جائیں گی اپنے گھر ہونے پر لیکن لیکن تب تک پلیس آپ لوگ شانت رہیں اپنے گھروں میں رہیں پلیس ایس مائی ہمبل ریکویسٹ پلیس ستین یور ہوم سیفلی ایم ہنری تینکی تینکی سو مچ ایس پید دیس میسیز ایس مچ ایس پوسیبل کیونکہ مجھے لگتا ہے جہاں تک میرا اپنینین ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ سب جو ہو رہا ہے اس میں بیٹی ایس کی کوئی گلتی نہیں ہے کیونکہ جو بچے ابھی تک بھاگی ہیں ان کی ایج کم ہے بہت کم ہے میں بھی کچھ ساری کی ساری پندرہ سے نیچے کی ہیں تو اس میں بیٹی ایس کی گلتی نہیں ہے کہ وہ لڑکیاں اپنے گھروں کو چھوڑ کے بھاگ رہی ہیں ان کی عمر کم ہے تو ان کے ہاتھ میں فون نہیں دینا چاہیے ان کو فون نہیں بلکہ ان کے ہاتھ میں بکس دینے چاہیے میں ایک بار فی کہہ رہی ہوں کہ ان کے ہاتھ میں فون نہیں بکس ہونے چاہیے تاکہ وہ سکول جائے پڑھائی کرے اور ان کو پتا چلے کہ کیا سری ہے اور کیا غلط ہے سو پلیز ابھی اٹھارہ سار کے ہونے سے پہلے ان کو فون نہ دیں اور جو بیٹیس آرمی ہے وہ اپنے گھر میں رہے اپنے پیارنٹ سے پیار کرے انہیں سپورٹ کرے تاکہ آپ کی پیارنٹس آپ کو سپورٹ کرے آپ سٹڈی کرو آپ پڑھائی کرو اور خود کو ایک کامیاب انسان بناو اس کے بعد آپ بیٹیس سے ملنے جاؤ سب کی منظوری سے سب کی پرمیشن سے نہ کیوں ان کے لئے بھاگ کے یہ صرف ایک پاگل فن اور کچھ نہیں فینس جو فینس ہے وہ یہ پاگل فن کے نہیں کرتی یہ یہ جو بھاگ رہی اندگر سے اندھ بھاگتے ہیں یہ آنکھیں آنکھ بند فین یہ آنکھوں کو بند کریں بس جو دکھ رہا ہے اسی پر چلو وہی چلو وہی سہی ہے وہی سہی ہے نہیں سہی ہے یار وہ نہیں سہی ہے صحیح راستہ آپ کو دکھے گا لیکن جب آپ کامیاب ہو جائیں گے تو اس سے پہلے اپنے گھروں میں رہیں سیف رہیں اسے بھاگ بھاگ کے پلیس بیٹی ایس کو بدنام نہ کریں تینکیو تینکیو سو مچ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو سمجھ جا رہا ہوگا کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں آپ سب کو کیا سمجھانا چاہتی ہوں تو پلیس اگر آپ سب کو سمجھ آ گیا ہو تو خود کو اور آپ کے آس پڑوس میں جو بچیاں ہیں جو بھی کافی چھوٹی ہیں ان کے پیرنٹ سے کہیں کہ ان کے ہاتھ میں زیادہ فون نہ دیں ان کو روکیں فون یوز کرنے سے جتنا ہو سکے وہ صرف پڑھائی کریں اور سب کو سمجھائیں کہ بیٹی ایس سوری فینس کا دائرہ ہوتا ہے تو ہمیں اس دائرے میں ہی دینا چاہیے جب ہماری عمر ہوگی انشاءاللہ ہم سب ملنے ضرور جائیں گے اپنے اپنی تیلیبیٹیز سے یا باہر کنٹریز میں گھومنے ہم ضرور جائیں گے لیکن اس سے پہلے کوئی بھی اپنے گھروں سے نہ نکلے بینہ اپنے پیرنس کو بتائیں تینکیو بائی بائی ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے بائی تک کیا